نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہنجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوپ نائن خبروں کی شروعات کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان کی طالبان اگلے کچھ دنوں میں اپنی سرکار کا گتھن افغانستان میں کرنے والا ہے سرکار میں پانچ بڑے چہروں کو شامل کیا جائے گا افغانستان میں بننے جا رہی طالبان سرکار کی تصویر صاف ہونے لگی ہے طالبان کی سرکار میں پانچ اہم چہرے ہوں گی جس میں سب سے پہلا نام راجپتی پت کے دعویدار ملہ عبدالگنی برادر کا ہے دوسرا نام ہے ہبت اللہ اکدن جادہ ملہ محمد یاکوک کا نام تیسرا ہے چوتھا نام سراجدین حکانی کا ہے اور پانچمہ نام شیر محمد عباس استاکنک جائی کا ہے افغانستان کے تازہ حالات کو لے کر امریکہ کی راشتری سرکشہ صالحکار نے راشتپتی جو بائیڈن کو جانکاری دی ہے اس بیٹھک میں جو بائیڈن نے راشتری سرکشہ صالحکار کے ساتھ امریکی ناغریکوں کو افغانستان سے سرکشت نکال لیں سرانت دینے والوں کے لیے ویزا آبیدن خطرے میں پڑے افغانیوں کی سرکشت رسکیو اور سمبھاویت آتنگ کی خطروں پر نگرانی پر چرچہ ہوئی امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد کابل سے سات ہزار لوگوں کو سرکشت نکالا جا چکا ہے اس بیچ امریکی سینہ کے میزر جنرل بیلیم ہینک ٹیلر نے کہا ہے کہ کابل میں امریکہ کے باون سو سینک اب بھی موجود ہیں کابل ائرپورٹ سے فلائٹ آپریشن جاری ہے حالانکہ امریکہ کو پتا نہیں ہے کہ افغانستان میں ان کے کتنے اور ناغرک فسے ہوئے ہیں افغانستان کے پنشیر پراند پر قبضہ کرنا تالیبان کے لیے اب بھی سپنا ہی ہے کالی ہاں احمد مسود گٹ کے لوگوں نے تالیبان کے خلاف مارچ نکالا تالیبان کو محتور جواب دینے کے لیے یہ پوری طرح سے تیار ہیں اس بیچ مارشل دوستم کے بیٹے یار محمد دوستم اور ان کے سمرتکوں نے احمد مسود گٹ کے ساتھ تالیبان کے خلاف مرچہ سمحال لیا ہے تالیبان کے خلاف ہر دن ہزاروں لوگ اس مرچے میں شامل ہو رہے ہیں افغانستان کے پنشیر پراند میں تالیبان کے خلاف جنگ لڑ رہے احمد مسود نے اعلان کیا ہے کہ ان کے مزہدین سنگھرش کے لیے تیار ہیں افغان سینہ کے جوان بھی ساتھ ہیں انیس سو نبے کے دشک میں تالیبان کے خلاف احمد مسود کے پتا احمد شاہ مسود بڑی لڑائی لڑی تھی یہی پر افغانستان کے اپراشت پتی عمراللہ صالح بھی مرچہ سمحالے ہوئے ہیں تالیبان بھلے دنیا کے سامنے کیمرے پر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو لیکن حقیقت اس سے بلکل اُلٹ ہے پچھلے چار سے پانس دنوں میں ایسے کئے بیڈیو آ چکے ہیں جس میں تالیبان کا کروڑ چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بیڈیو میں تالیبانی آتنگ کی چوری کے آروپی کو بھی سڑک پر سجا دے رہا ہے وہیں دوسرے ایک بیڈیو میں ایک شخص کو دونوں ہاتھوں کو باندھ کر آنکھوں پر پٹی لگا کر مارتی ہوئے لیے جا رہا ہے افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد مہیلاؤں پر ہو رہے اتیچار کو لے کر امریکہ نے گہری چنتہ جتائی ہے امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلکن نے کہا ہے کہ ہم اور ہمارے سازدار افغانستان میں شاسن سنبھالنے والوں سے مہیلاؤں اور بالکاؤں کے سرکشہ اور ان کی ادھکار سنشت کرنے کا احوان کرتے ہیں ہماری نظر بھاوی سرکار کے ایکشن پر رہے گی تالیبان راز آتے ہی کابل ائرپورٹ پر افراد تفریق کے حالات بنے ہوئے ہیں ائرپورٹ کے اندر تاکیل ہونے کے لیے لوگ اونچی اونچی دیوار بھی پار کر جا رہے ہیں اس مجھ کابل ائرپورٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی سیٹیلائٹ تصویریں آئی ہیں جس میں لوگوں کی بھاری بھیڑ اور ائرپورٹ جانے والی سڑک پر کاروں کا لمبا لمبا کافلہ دکھائی دے رہا ہے ائرپورٹ پر کئی یاطری بیمان بھی دکھائی دے رہے ہیں افغانستان میں تالیبان کا قبضہ ہوتے ہی بڑی سنکھیا میں افغانی ناغرکوں نے قطر میں شرن لی ہے تالیبان کے ڈر سے بھاگ کر یہاں آئے لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ شرنارتیوں کے کیمپ میں انہیں کسی بھی طرح کی صوبیتہ نہیں دی جا رہی ہے ہجاروں لوگوں کے لیے ایک ٹوائلٹ ہے گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیے گئے ہیں تالیبانی راج آتے ہیں افغانستان میں ایک قرورتہ کی خبریں بڑھ گئی ہیں ان خبروں کو دیکھتے ہیں تالیبان راج تالیبان کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے افغانستان پر قبضے کے بعد تالیبان کی قرورتہ کا ایک ویڈیو دنیا کے سامنے آیا ہے بدگیز پرانت میں سرنڈر کر چکے پولیس پرمک حاج ملہ کو ہاتھ پیر باندھ کر تالیبان کے آتنکیوں نے بھونڈ ڈالا پریشان کرنے والے اس ویڈیو کو ہم آپ کو پوری طرح نہیں دکھا سکتے تالیبان کے خوف سے کابل چھوڑنے والوں پر کل تالیبانی کہہر بن کر ٹوٹے کابل ائرپورٹ پر فائرنگ کا دل دہلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے ائرپورٹ کے باہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لوگوں کی بھیڑ ہٹانے کے لیے تالیبان کے آتنکیوں نے اندھا دھن فائرنگ کی فائرنگ کے بیچ ایک پتا اپنے بچے کو گود ملے کر بچنے کی کوشش کرتا نظر آیا فائرنگ کے دوران ائرپورٹ کے باہر جھٹے محلاؤں اور بچوں کے بیچ چیخ پکار مچ گئی ایک محلاؤں پیڑ اور دیوار کے سارے اپنے بچے کو بچا کی نظر آئی امیر کی راشترپتی جو بائیڈن نے تالیبان پر کابول میں جگہ جگہ بیریکیڈنگ کر لوگوں کو ائرپورٹ پہنچنے سے روپنے کا آروپ لگایا ہے بائیڈن نے لوگوں کو سرکشت راستہ دینے کی مانگ کی ہے اس بچ کابول چھوڑنے کے لیے ایک پریوار کو بریٹیش سینہ نے ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا توکہ اس پریوار کا نام یاتریوں کی لسٹ میں نہیں تھا پریشان پریوار واپس لوٹنے کو تیار نہیں تھا افغانستان سے سینہ کو واپس بلانے کو لے کر دنیا بھر میں گھرے امیر کی راشترپتی جو بائیڈن کا 36 دن پورانا ایک بیان کافی وائیرل ہو رہا ہے 36 دن پہلے بائیڈن نے پترکاروں سے کہا تھا کہ تالیبان کسی بھی حالت میں افغانستان پر کبزان نہیں کرے گا اور افغانستان کی سرکار تالیبان سے مجبوطی سے لڑنے میں پوری طرح سے سکشم ہے کل افغانستان کے سوطنترتہ دیوست کے موقع پر کئی شہروں میں تالیبان کے ویرود میں افغان کے لوگوں نے اپنے دیش کا جھنڈا لہر آیا کئی شہروں میں مہلاؤں نے بھی افغانی جھنڈے کے ساتھ مارچ نکالا تالیبان کے خلاف یوہ آباز اٹھا رہے ہیں اسداباد شہر میں دیش کا جھنڈا فہرانے والوں پر تالیبان نکل فائرنگ کی جس میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے فائرنگ کے بعد سیکڑوں لوگ سڑکوں پر نکل گئے کل افغانستان کے سوطنترتہ دیوست کے موقع پر کچھ علاقوں میں افغانستان کا جھنڈا اٹھانے والوں پر تالیبان نے فائرنگ کر کئی لوگوں کی جان لے لی لیکن ایک تصویر ایسے بھی آئے جس میں افغانستان کا جھنڈا اپنے کندھے پر لے کر جارے ایک سائیکل سوار کو تالیبان کے آتنگیوں نے روک کر اس سے افغانستان کا جھنڈا چھین لیا اور بیچ سڑک پر صرف ایک کھپڑ مار کر اپنے کروڑ چہرے کو چھپانے کی کوشش کی تالیبان دھیرے دھیرے اب اپنے کبزے والے علاقوں پر اپنی پکڑ اور مضبوط کرنے میں لگا ہے تالیبان کے ہاتھ پہلے ہی امیرکا کے اتیادھونک ہاتھیاروں کا زخیرہ لگ چکا ہے تالیبان کے آتنگیوں نے کل ہی رات پرانت میں افغانستان کی سینہ کے ہیلیکاپٹر سے ائر پیٹرولنگ کر تازہ حالات کا جائزہ لیا سولہ اگست کو کابول ائرپورٹ سے امریکی بیوان پر لٹک کر بھاگنے کی کوشش میں جن تین لوگوں کی موت ہوئی اس میں افغانستان کے نیشنل فوٹبال ٹیم کے کھلا رہی تالیبان کے قبضے کے بعد کابول چھوڑنے بالوں کی بیچ مچی بھگدر کے دوران کئی لوگ امیرکی بیوان کے پہیے پر لٹک گئے تھے جن میں سے تین لوگوں کی بیچ آسمان سے گر کر موت ہو گئی تالیبان نے کابول میں افغانستان کرکٹ بورڈ کے آفیس پر قبضہ کر لیا ہے ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کیا جا رہا ہے جس میں پورو کرکیٹر عبداللہ مزاری بھی دکھ رہے ہیں افغانی کرکیٹروں کے IPL میں کھیلنے پر سنکٹ گہراتا جا رہا ہے اس میں پورو راشترپتی اشرف گنی کے ساتھ افغانستان چھوڑنے بالوں کی لسٹ میں کرکیٹر محمد نبی بھی شامل ہیں سنیوکت راشتر سرکشہ پریشت کی بیٹھک میں ویدیش منتری ایس جے شنکر نے دنیا سے کیا اپیل کی ہے ویدیش منتری یا یو ای نیسی کی بیٹھک میں پاکستان کو جمپ کر لتارا ہے افغانستان معاملے پر چرچہ کے لیے ناٹو ویدیش منتریوں کی بیٹھک آج دیکھتے ہیں ٹوپ نائن بیٹل آف افغان میں یہ سب بھی بڑی خبر ویدیش منتری ایس جے شنکر نے یو ای نیسی بیٹھک میں افغان سنکٹ پر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے پاکستان کا نام لیے بگر کہا کہ کچھ دیش آتنگباد کی مدد کر رہے ہیں جنہیں روکنا ہوگا آتنگباد کا مہیمہ مندن نہیں ہونا چاہیے افغانستان کے موجودہ حالاتوں پر چنتا ویک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آتنگباد کے خلاب پوری دنیا کو ایک جٹ ہونا چاہیے نیو یارک میں سنیوکت راشتو سرکشہ پڑیشت کو سمبودھیت کرتے ہوئے ویدیش منتری ایس جے شنکر نے پاکستان پر نیسانہ سادھا اور کہا کہ چاہے افغانستان میں ہو یا بھارت کے خلاب لشکرے تیببہ اور جیشے محمد جیسے آتنگ کی سنگٹھن بے خوف ہو کر اپنی گتیویدھیوں کا سنچالن کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے چین سے بھی کہا کہ آتنگبادی گھوشت کرنے کے پرستابوں پر ارچن پیدا نہ کریں افغانستان پر چرچہ کے لیے ناٹو نے آج یہ ویدیش منتریوں کی ایک اپات پیٹک بلائی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونے والی اس پیٹک کیا دھکشتہ ناٹو کے سیکریٹری جنرل جنس اسٹولٹین ورک کریں گے اسٹولٹین ورک نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی اسٹولٹین ورک افغان سنکٹ کے لیے پہلے ہی وہاں کے سرکشہ بلوں کو ذمہ دار افغانستان میں بڑھے سرکشہ سنکٹ کے بیچ جی سیون ویدیش منتریوں نے تالیبان سے گجارش کی ہے کہ وہ جو افغان دیش چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں اور افغانستان میں موجود ویدیشیوں کے لیے سرکشت مال سنشت کرائے اس سے تالیبان کے اندر کیے گئے بدلاؤں کے دعووں کو بھی مل ملے گا امریکہ کے ایف ایٹین فائٹر بیمانوں نے افغانستان کی ریلدھانی کابول کے ایر سپیس کے آسپاس سرکشہ سنشت کرنے کے لیے اُڑان بھری پینٹاگن کی اور سے دی گئی جانکاری کے مطابق کابول ایرپورٹ پوری ترہ سرکشت ہے ایف ایٹین جیٹ افغانستان سے امریکیوں اور سہیوگیوں کو نکالنے کے لیے لگاتار اُڑان بھر رہے ہیں امریکی راجپتی جو ویڈی نے تالیبان سمیں دوسری آتنگ کے سنگٹنوں سے خطرے کو لے کر دونیا کو آگاہ کیا ہے ویڈی نے کہا ہے کہ سمجھوتے کے بابجود تالیبان نہیں بدلا ہے اور افغانستان پر قبضے کے بعد وہ اسطحیق کے سنگٹ سے گزر رہا ہے ویڈی نے الکایدہ اور ان کے سہیوگی سنگٹنوں سے دنیا کے دوسرے دیسوں میں افغانستان کے تلنا میں خطرہ کافی پڑ گیا ہے The Associated Press NORC Center for Public Affairs Research کے ایک سروے میں زیادہ تر امریکیوں کو کہنا ہے کہ افغانستان میں یودھ سارتک نہیں تھا راشترپتی جو وائیڈن کی ویڈیش نیٹی کو 47% لوگوں نے سہی ٹھائر آیا ہے اور راشترس رکشہ کو لے کر 52% لوگوں نے ان کے کام کو سرہا ہے پور ویڈیش منتری اور ٹی ایم سینیتہ اشون سینہ نے گروبار کو کہا کہ 2021 کا تالیبان 2001 جیسا نہیں بلکہ بدلہ نظر آ رہا ہے تالیبان کے معاملے میں بھارت کو کھلے دماغ سے ویچار کرنا چاہیے انہوں نے کندر سرکار کو سجھاب دیتے ہوئے کہا کہ کابول میں دوتاواز کھولنا چاہیے اور رازدود کو واپس بھیجنا چاہیے امریکہ نے تالیبان کے قبضہ کے بار افغانستان سرکار کو ہتھیاروں کے وکری پر روک لگا دی ہے ڈیفنس کانٹریکٹرز کو جاری کیے گئے نوٹیس میں کہا گیا ہے افغان میں بدلتے حالات کے متے نظر رکشہ وکری نینترن ندرسالے سبھی لنبیت اور جاری کیے گئے نیریات لائسینسوں کی سمکشہ کر رہا ہے جلدی رکشہ اپکرن نیریاتوں کو اس کے بارے میں نردیش جاری کرے گا جو تداریت سندھیا نے آکاش ویجے ورگی کو کیوں چپ رہنے کو کہا کیا بنگال میں چناؤں کے بعد ہوئے ہنسا پر پھر سے راجنیتی شروع ہوگی یوپی کو لے کر دلنی میں بی جے پی کے منتھن سے کیا نکلا یہ تمام اہم خبریں دیش کی آپ کو دکھاتے ہیں ٹاپ نائن راشتری پردھان منترین نریندر موڈی آج گجرات کے پرشت سومنات مندر سے جوڑی کئی پریوجناوں کا ادھاٹن اور شریلا نیاز کریں گے پردھان منترین ویڈیو کانفرنسی کے مادین سے سومنات سموندر درشن پیدل پت سومنات پردرشنی کیندر اور اہلیا وائی ہولکر مندر کا ادھاٹن کریں گے اس کی علاوہ وہ شری پاروتی مندر کی ادھاٹن شریلا بھی رکھیں گے کانگریس ادھاٹ سونیا گاندھی نے آج بپکشی دلوں کی بیٹھک بلائی ہے اس میں سامان ویچار دھارہ کے قریب پندر دل شامل ہوں گے اس ورچول بیٹھک میں پشم منگال کے سیم مامتہ بیننجی بھی شامل ہوں گی بیٹھک میں شرط پوار ایمکے سٹالن ادھر تھاکری اور ہیمنت سورین سمیت کئی اور بڑے بپکشی نیتا شامل ہوں گے بتایا گیا ہے کہ بپکشی دل پیگاسس کے علاوہ جاتیگر جلگڑنا اور کسانوں کے مدے پر چرچا کر سکتے ہیں اتر پردیش بیدھان سبا چناؤں کے تیاریوں کے سلسلے میں یوپی کے سی ایم ایک وار پھر ڈلی پہنچے ڈلی میں یوگی آدیتنات کی گرہ منتری امیشہ اور پارٹی ادھاکش جے پی نڈڈا کے ساتھ بیٹھاک ہوئی بیٹھاک میں یوپی بیجے پی ادھاکش سوطندر دیو سنگ راستے سنگٹھن مہامنتری بیل سنتوش اور یوپی کے سنگٹھن منتری سنیر بانسل بھی موجود رہے کیندے کریہ منتری امیشہ کے آباس پر ہوئی بیٹھاک میں گوورنر کورٹے سے منونیت ہونے والے چار ویدھان پریشت سیٹوں کے لیے سنبھاویت ناموں پر چرچہ ہوئی بیٹھاک میں یوپی میں کابنٹ وستار پر بھی بات ہوئی ساتھے پی ایم کی یوپی میں ہونے والے ریلیوں اور الگ الگ پرجکٹس کے شلہ نیاز کی روپ ریکھا بھی بنائی گئی بیٹھاک میں نشات پارٹی سمیت کئی سہیوگوں کے ساتھ تالوے پر بھی بات کی گئی یوپی کے ساتھ بیجے پی اتھاکش جے پی نڈڈا اسی سلسلے میں آج سے دو دن حریدوار میں ہیں نڈڈا یہاں آگامی چناؤں کے تیاریوں کو لے کر سرکار اور سنگٹھن کے نیتاؤں سے چرچہ کریں گے کنڈری منتری جوتی رادیت سندھیا کی اندور میں ہوئی جن آشیرباد یاترہ دو الگ لگ بجھوں سے چرچہ میں ہے بیجے پی کی سینئر نیتا کاناش ویجے برگی اس یاتر سے دور رہے جبکہ ان کے بیٹے آکاش ویجے برگی کو پریس کانفرنس کے دوران سندھیا نے چپ رہنے کو کہا وہیں یاترہ کے دوران بیجے پی کے برش نیتا گوویند مالو کے ساتھ پولیس نے دھکا مکی کی جس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس پولیسیہ دربیبھار پر کانگریس نے ٹپڑی کی کہ گرداری پوجی جا رہی ہے اور پفاداری دھککے کھا رہی ہے پشیب منگالیں بیدھانسوا چناؤں کے بعد ہوئی ہنسا کی جانت سی بی آئی کرے گی اس بارے میں آدیش دیتے ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا کہ اسوہویک موت ہتیا اور ریپ سہیت ان ایدھک مہتوے کے اپراد کے ماملوں کی جانت سی بی آئی کرے گی جبکہ کم مہتوڑ ماملوں کی جانت کے لیے تین سدسی ایسائیٹی کا کٹھن کیا گیا ہے جانج کمیٹی اپنی ریپورٹ ہائی کورٹ کو دے گی ہائی کورٹ نے اس مددے پر داخل جنہیتی آجشکاؤں پر یہ نردیش جاری کیا ہے ڈی آڈیو نے ایک ایسی ایڈوانس تقنیق وکسکتی ہے جس کا استعمال دشمن کے راڈار گائیڈیڈ میسائلوں سے نپٹنے کے لیے کیا جائے گا دراصل اس تقنیق کے ذریعے دشمن کے میسائلوں کو بھٹکایا جا سکے گا ڈی آڈیو نے گروبار کو ایک بیان جاری کر کہا کہ سفل پر اچھن کے بعد بھارتی بھائیشونا نے اس تقنیق کے استعمال کی پرکریہ شروع کر دی ہے رکشہ منتری نے اسے آتم نیرہر بھارت کے دشاہ میں اہم قدم کہا ہے میرٹ کے رہنے والے سوبیدار رام سنگھ جمہو کشمیر کے راجعوری میں آتنکیوں سو لہا لیتے ہوئے شہید ہو گئے رام سنگھ چھے مہینے بعد ہی ریٹائر ہونے والے تھے سینہ کے سولہ گڑھوال ریجیمنٹ میں شامل سوبیدار رام سنگھ مولزوب سے پوڑی گڑھوال کے رہنے والے تھے لیکن لمبے سمیے سے میرٹ میں پریوار کے ساتھ رہ رہے تھے سرحد کے پاس کیوں گرجہ بوفورز تیش پرتاب اور جگتانم کی جنگ کا کیا ہوگا جام کہا شردھالو نے چڑھایا چاندی کا جکھیرہ راجعور کی اہم خبروں کے لیے دیکھتے ہیں ٹاپ نائم دیش پردی بھارتی سینہ اتر سے لے کر پروبوتر تک سیما کو چاک چوپند کرنے میں جوٹی ہے اس کڑی میں پوروی سکھی میں سینہ نے گن ڈریل کیا ناثولہ کے پاس ہوئی اس ڈریل میں بوفورز توپو نے حصہ لیا اوانتی پورا کے پمپور علاقے میں آتنکیوں کے ساتھ دیر رات سے موٹ بھیڑ جاری ہے پولیس اور سرکشا والوں کے جبانوں نے ایک بڑے علاقے کو گھیر رکھا ہے اس بیت شری نگر میں آتنکیوں نے پولیس والوں پر گرنیٹ سے حملہ کیا ہے جس میں دو پولیس والے جخمی ہو گئے ہیں حملے کے بعد علاقے کو گھیر لیا گیا ہے کندریے منتری سبحاش سرکار نے رویندر ناث ٹیگور پر ویوادیت بیان دیا ہے سرکار نے کہا کہ رویندر ناث ٹیگور کالے تھے اور اس وجہ سے ان کی ماں نے انہیں اپنی گود میں لینے سے انکار کر دیا تھا منتری نے یہ بات جائے زیادہ تک کی اس یاترہ میں ویشنم نے لوگوں کی سمسیائیں سنی خاص طور پر انہوں نے کھانے پینے میں ہائیزین کو لے کر لوگوں سے فیڈبیک لیا منتری نے ریلوے کو لے کر پیم کے ویزن کو بھی ساجہ کیا لالو پرشاد کے برے بیٹے تیج پرطاپ اور جگتانند سنگھ کی لڑائی کھل کر سامنے آ گئی ہے تیج پرطاپ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جب تک جگتانند پر کاربائی نہیں ہوگی وہ پارٹی کے کسی گتویدھی میں شامل نہیں ہوں گے یہی نہیں تیج پرطاپ نے جگتانند پر رسس کے ہاتھوں میں کھیلنے کا آروم لگایا اور کہا کہ سنگھ نے پارٹی کو کیپچر کر لیا ہے اور پارٹی کے وفہدار لوگوں کو ویجت کیا جا رہا ہے کشمیری چھاتروں کو پاکستان میں MBBS کی سیٹے بیچنے کے ماملے پر جمہو کشمیر میں بھاری ناراضگی ہے اس مدے کو لے کر جمہو میں ڈوگڑا فرنٹ نے ہوریت کا خلاف پردرشن کیا دراصل گھاٹی میں بیٹھے کچھ لوگ پاکستان میں MBBS کی سیٹے بیچ کر اسے ٹیرر فنڈنگ کے لیے پیسے جھٹاتے تھے اس خطرناک دھندے ملے گے لوگوں میں ہوریت کانفرنس کے لوگ بھی شامل ہیں شہری باملوں کی ستھائی سنسدیے سمیتی 20 سے 25 اگست تک جمہو کشمیر اور لدھاک کا دورہ کرے گی اس سمیتی کے دورے کا مقصد دونوں کندر شاشت پردیشوں میں شہری وکاس اور انک کلیان پریوجناؤں سے جڑے مددوں کا پریقشن کرنا ہے بیجے پیسان ست جگنم بکا پال کی ادھیکشتا والی سمیتی میں راجی سبھا اور لوگ سبھا کے 30 سدش شامل ہیں کولکتا میں قریب سبھا 6 کلو سونا کسٹم بیبھاگ نے برامت کیا ہے گرفتار آروپیوں سے پوچھتاچ میں پتا چلا ہے کہ سونے کے بسکوٹوں کو آویدھ طریقے سے بانگلہ دیش سے تسکری کر اتر 24 پرگنا کے راستے لائے جا رہا تھا پکڑے گئے لوگوں میں سے ایک مہاراشتر کا جبکہ دوسرا بنگال کا رہنے والا ہے کسٹم بیبھاگ نے ماملہ درج کر آگے کی کارروائی شروع کر دی ہے سونے کی تسکری کے اس گروہ میں اور کونکون لوگ شامل ہیں اس بارے میں چھانبین کی جا رہی ہے مہاکال مندیر میں آج میر کے ایک بھکت نے 25 لاکھ کی چاندی کے آبھوشن دان کیے اس گوپت دان میں آبھوشن اور چاندی کے برطن شامل ہیں مہاکال مندیر کے پروہت پنڈیت لوکیش ویاس نے بتایا کہ چاندی کی یہ سامکڑ بھگوان مہاکال کی بھسم آرطی میں اوپیوک کے لیے دی گئی ہے چاندی کا بنا بڑا سا پٹیا مکٹ مونڈ مالا چھتر اور تین چاندی کی تھالی سمیت کئی اور چیزیں شامل ہیں موسیقی